موسیقی 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 ناظرین اکرام ہاتھ آپ آمر اختر پروگرام شو بیس ٹوٹی ٹوٹی کے ایک اور سسلے کے ساتھ حاضر ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں میرا ساتھ دیتے ہیں ڈاکٹر بلند اقبال جو کہ ایک مفقر ہیں دانشور ہیں رائٹر ہیں اور پیشے کے تبارے سے ایک ڈاکٹر ہیں تو آئیے ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ بات کا اغاز کرتی ہیں ڈاکٹر بلند اقبال پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور یہ بتائیے کیسے ہیں بہت اچھا ہوں آمر بہت سچی بات ہے کہ پچھلا پروگرام جب ہوا تھا وہ اتنا مزہ آیا تھا اس ڈسکشن میں کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہم جلد ہی اس پروگرام کے آگے کچھ بات کریں شو بیس کے حوالے سے اور جو بھی موضوع آپ کے ذہن میں ہو تو میں تو ٹھیک ہوں آپ سنائی آمرے سے نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں اور واقعی میں بھی بہت زیادہ انکراج ہوا ہوں ہمارے پچھلا جو پروگرام گیا تھا اس کی ویورشپ کافی ہوئی ہے تو یہ چیز ہماری حوصلہ افضائی کر رہی ہے کہ ہم اس اسلے کو آگے بڑھائیں تو ڈاکٹر بلند اقبال آج کے سبجک کی طرف آتے ہیں ہم ذرا نظر ڈالتے ہیں پاکستان ٹیلیویجن کے اس دور کی کہ جب صرف ایک واحد چینل ہوا کرتا تھا لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگرچہ وہ اسٹیٹ کنٹرول تھا کہنے کو خبروں کی حد تک کرنٹ افیر کی حد تک لیکن جب ہم ڈرامے کی بات کرتے ہیں تو اس میدان میں ہم نے دیکھا کہ مارکت الارا ڈرامی جو ہیں پیش کی جاتے رہے بڑھوئے ریٹر کے اور ان میں جو موضوعات رہے وہ ایسے موضوعات تھے جو سماج کی برائیاں جو تھی ان کو اجاگر کرنا اس کا مقصد تھا اور اس کو برائی کی طرح سامنے لے کر کے آنا تھا جاگرداران نظام ہے یا رشوہ ستانی ہے گورنمنٹ کے آفیسز کے اندر اس طرح کے موضوعات کو لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرا دور آیا جب یہ ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر میں چینلز بہت زیادہ سامنے آئے اور اس کے ساتھ کے چینلز کا کمپیٹیشن بھی شروع ہوا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ٹرینڈ ایک دوسری صورت میں ہمارے سامنے آم موجود ہوا کہ یہاں پہ اسی برائی کو کچھ اس طرح گلیمر کے ساتھ پیش کیا گیا کہ وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل وہ اس گلیمرائز کرکٹر کو اپنے ہیرو کی طور پر آئیڈل کی طور پر دیکھنا شروع کر دیا اور ہمیں یہ خوف لاک ہو گیا کہ کہیں یہ چیز معاشرہ کے چلن کی صورت میں ہمارے سامنے نہ آ جائے تو اب آپ بتائیے کہ آپ اس ساری صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں بہت انٹرسٹنگ سوال ہے آمیر پتا ہے کیا وہ کہتے ہیں نا کہ بات نکلے گی تو بہت دور تک چلی جائے گی تو جو بات آپ نے کہی ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا بہت تو پاکستان کی تاریخ میں نظر ڈالنی پڑے گی کیونکہ یہ ٹھیک ہے دیکھیں جان ہاپکین یونیسٹی جو ہے اپنا نام سے خیزن سنائی ہوگا اس وہاں سے نت نئی سٹیڈیز آتی رہتی ہیں تو کومنیکیشن انٹرٹینمنٹ ایڈوکیشن کومنیکیشن ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہاں سے ایک انٹرٹینمنٹ ایڈوکیشن پر ایک سٹیڈیز آئی تھی جو کئی پہلے کافی عرصے پہلے میرے نظر سے گزرے تھے اس پر انہوں نے بتایا تھے کہ کس طرح سے انٹرٹینمنٹ ایڈوکیشن کسی بھی سوسائیٹی کو چینج کر سکتی ہے in the positive or negative direction اچھا پاکستان کی سوسائیٹی جو ہے ایک بڑی مختلف سوسائیٹی ہے میں اس کے ایسپیکٹ پر دوبارہ یا بعد میں کبھی ہم گفتگو کر لیں گے اگر آپ کبھی پوچھیں گے مجھ سے تو مگر اس پیشٹی جو میڈیا ہے اس کا ایک الگی طرح کا structure ہے اب یہ ضرور ہے کہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہا کہ کیا وہ جو ایک جاگیدانہ نظام تھا اس میں تبدیلی کے ایک رخ بن رہے تھے یا ایک پرٹیکلر direction کے اندر جو ایک سوسائیٹی کی ایک شکل ایک tribal system ہے اس کے against جو اس کی جو values تھی اس کے against ڈرامے لکھے جا رہے تھے تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ایسا ہوا کہ ان تمام تر ڈراموں کے بعد ہماری سوسائیٹی کا محور کسی حد تک change ہوا I mean to be honest change نہیں ہوا اب یہ الگ بات کہ وہ change نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر ڈرامے نہ لکھے جائیں اور آج جو ایک نئی شکل آ رہی ہے تو کیا اس سے کوئی negative direction تبدیل ہوگی I doubt کہ کوئی negative or positive direction پھر بھی بن پائے گی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا کے ایک الگ دنیا ضرور ہے لیکن اس کے impacts کس حد تک develop ہو سکتے ہیں ہماری intellect کے اوپر ہماری عوام کے اوپر تو پھر society کے حوالے سے ہمیں بات کرنی پڑی گا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری society کو مجموعی structure کیسا ہے ہماری society مجموعی طور پر ایک urban culture اور ایک rural culture میں divided ہے ایک conservative اور ایک میں لفظ liberal استعمال کر رہا ہوں جو کہ ہمارے ہاں اس کے معنیے الگ لیے جاتے ہیں مگر ایک open culture میں کہہ لیتا ہوں چلیں liberal کے علاوہ ویسا ہے جیسے کہ کراچی ہے ہیدر آباد ہے کسی حد تک اسلام آباد ہے لاہور ہے وہاں آپ کو ایک الگ طرح کی intellect ملے گی ایک الگ طرح کی open society ملے گی جبکہ مجموعی طور پر جو اور علاقے ہیں جو rural areas ہیں وہاں ایک conservative ایک religious ایک equate towards the tradition towards the tribal system جو ایک پورا کا پورا ہمارا ایک خبائلی نظام ہے اس کی طرف ہمیں direction نظر آتی ہے وہاں کی values اور ہیں تو سوال وہیں ہیں کہ صاحب کے کیا اس سے کچھ change آئے گا تو پھر اس کے لیے جواب یہ ہے کہ میڈیا یا کچھ جو بھی ٹی وی ڈرامیز ہیں وہ up to certain level تو ضرور change لاسکتے ہیں مگر کوئی deep down change ممکن نہیں ہے نہ تو پہلے ممکن ہے نہ آگے ممکن ہے اسے ایک slide entertainment تک کا بس رول ہے ایسا میرا ماننا ہے ممکن ہے اچھا ڈاکٹر بلند آپ نے جو جواب دیا اس کے اندر آپ نے ایک سوال بھی کھڑا کر دیا تھا کہ آیا اس طرح کے ڈرامی جب ہم دیکھا کرتے تھے جس میں برائیوں کو برائی کی طرح ہی اجاگر کیا جاتا تھا ایک برے کرکٹر کو برائی بتایا جاتا تھا تو آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا اس وجہ سے کوئی معاشرے میں تبدیلی آئی بلکہ معاشرہ تو اور ورس کی طرف جا رہا ہے میرا کہنا اس کے اندر یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں ایک معاشرتی صورتحال کہ اگر ایک شخص کوئی برائی کر بھی رہا ہے تو وہ اس کے اندر کوئی سنس آف گلٹ ہے یعنی اس برائی کو وہ چھپانے کی بھی کوشش کر رہا ہے اس کو مخفی رکھنی کی کوشش کر رہا ہے چاہے وہ بد انوانی کر رہا ہے رشوت لے رہا ہے یا دوسرے برے کام کر رہا ہے اور ان ذرائع سے دولت کما رہا ہے تو وہ ان کو نہیں چاہتا کہ اس کو جاگر کرے اپنے اس کام کو چھپا گے رکھنا چاہ رہا ہے تو وہ ایک سنس آف گلٹ ایک موجود تھا لیکن آج کے دور میں جو ہم ایک خطرناک بات دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سنس آف گلٹ ختم ہو گیا ہے اور اب وہ برائی کو سریعام کرنے میں نہ صرف فخر محسوس کر رہا ہے بلکہ اس کے اردگلٹ کے جو لوگ ہیں وہ اس کے حلقہ احباب میں آنے پر بڑے فخر بھی محسوس کرتے ہیں تو جو ایک سنس آف گلٹ تھا وہ سنس آف پرائیڈ میں تبدیل ہو گیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں آمیر آپ کا کہنا بجاہ ہے یقیناً سوسائٹی میں چینج ایک الگترہ کا رنگ نظر آ رہا ہے مگر دیکھیں نا اس کے اندر بھی تو کئی باتیں ہیں مطلب اس کے اندر بھی دو پہلو نکلتے ہی ہیں کہ ہمارے یہاں ایک انداز ہے سوچنے کا جس کو ہم کنزروریڈیو انداز کہہ سکتے ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ چیزوں کو بلینکٹنگ کی جائے یا چیزوں کو چھپایا جائے تو شاید پھر وہ پھیلتی ہی نہیں ہے لیکن ایک اور انداز فکر بھی ہے کہ نایین صاحب اوپن اور کلیر کر ڈسکشن ہو جانی چاہیے کوئی کنفیوزن نہ رہے کسی بھی حوالے سے تو یہ ضرور ہے کہ اب اس کا ریزن کچھ اور ہو سکتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ بھئی اب سوسائٹی جو ہے وہ اس رخ میں بڑھ گئی ہے جہاں پر چیزیں جو ہیں وہ بہت مٹریلسٹک ہو گئی ہیں جہاں پر ایک جرنل ہم ایک کیپٹلس سوسائٹی میں ہیں جہاں پر ایک نمائشی ایک شکل ہے ایک دکھاوا ہے ایک اس خواہم کی اور پھر ویلیوز کیوں نہیں ڈیول اپ ہوئی وہ ایک اہم سوال ہے بھئی اگر ویلیوز جو ہے چونکہ ہماری سوسائٹی بہترال ایک ریلیجی سوسائٹی ہے مجھے آنا ہی پڑے گا اس جگہ تو وہ ویلیوز ریلیجن سے آ رہی ہے تو بھئی سب سے زیادہ حج ہمارے لوگ کرتے ہیں دنیا میں یا سب سے زیادہ مساجد ہماری بھری ہوئی ہوتی ہیں یا سب سے زیادہ مذہبی رسوم ہماری ہاں ہوتی ہیں سارا دن ہماری ہاں آنے چلتی ہیں اس کے باوجود اگر ویلیوز نہیں آ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ریلیجیس طبقہ کہے کہ کیونکہ ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ایک پوائنٹ آف یو ہے اور کیونکہ کیوں عمل نہیں کر رہے تو وہ ایک الگ سوال ہے بھئی کیا وجہ ہے تو اس کے ریزنز ہو سکتا ہے ایکنومکس سے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے سوسائٹی کے بدلتیوی شکل سے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ اور میچیس ہیں جہاں پہنچ نہیں پا رہے ہیں جس کو میچ نہیں کر پا رہے ہیں اور ہماری ڈیمینڈز ہماری نیڈز ہماری ضرورتیں شاید اس رخ میں جا رہے ہیں جو شاید ایک بیلنس کیریٹ نہیں کر پا رہی ہیں تو وہ سب چیزیں جو ہیں اور ایک طرح سے ایک امتحان بھی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی ویلیوز کیوں نہیں سٹینڈ کر پا رہی ہیں ان کے سامنے تو یہ بڑے مختلف رنگ ہیں اس بات کے جو آپ کہہ رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ برائے راست الزام نہیں دے سکتے یعنی یہ وجہ ہے یہ اوور آل میرا خیال ہے اچھا ڈاکٹر بلنکبال ہم اسی گفتوک آگے بڑھاتے ہیں کچھ اور نکات ہیں میرے ذہن میں تو میرے خیال ہے کہ ایک ایک کر کے ہم اس کو بھی ٹچ کرتے چلے جائیں ایک بڑا ایک کرنٹ سیچوشن بنی تھی عورت ازادی مارچ جو کہ آٹھ مارچ کو ایک مارچ نکالا گیا تھا لیکن یہ اس کا تسوصل ہے جو پچھلے تین سال سے یہ نکالا جا رہا ہے پچھلے سال کے مارچ میں امومی طور پر یہ سمجھا گیا کہ یہ ہماری جو اخلاقیات ہیں جو ہماری قدریں ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ کلیش کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ بہرحال پاکستان میں اکثریتی جو مذہب ہے وہ اسلام ہے اور ہماری جو اخلاقی اقدار ہیں وہ انہی اصولوں سے وضع کی ہوئی ہیں اور لوگ اس پر کاربند رہنا چاہتی ہیں تو اب آپ بتائیے کہ ایک ہی سوسائیٹی میں آپ کو دو بلکل ایکسٹریم طرح کے ٹرینڈ نظر آ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگ جو کہ اکثریت میں ہیں مذہب سے واپستہ رہنا چاہ رہے ہیں اور آپ ان کو قدامت پسند بھی کہہ سکتے ہیں لیکن بہرحال وہ ایک اخلاقی حصول لگے بلکل وہ چل رہے ہیں لیکن دوسری طرف آپ بہت ہی ایک چھوڑی سی منورٹی ہے کہ جو اس طرح کے ناری لگا کے روٹس کے اوپر نکل آئی ہے تو اب آپ سوسائیٹی کی کیا شکل دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ چینج اگلے آنے والے سالوں میں اس کی وجہ سے آئے گا یا یہ اس طرح کے جو مارچیز ہیں وہ معاشرے کو کس سمت میں دھکیلی کوشش کر رہے ہیں ہمیں بہت بہت بہتا ہے اس کے پیچھے دیکھیں اگر صرف ناروں تک بات کی جائے تو میں بھی اس بارے میں تھوڑا سا یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سوسائیٹی اس کا ٹیسٹ علگ ہوتا ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہئے اس طرح سے ہم لے کے نہیں چل سکتے کہ کچھ چیزیں جو ایک مخصوص کلچر کی نمائنگی کرتی ہیں وہ ہی اسٹرن کلچر کی یا ان ویلیوز کی بھی نمائنگی کرتی ہیں معنی ہے کہ سچ ضروری ہے مگر سچ تھوڑا تھوڑا کر کر آئے سامنے تو بھی زیادہ بہتر ہے اور دیر پا ہے اگر ہم پوری فیمنس مومنٹ کے پر نظر ڈالیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس کے جو بھی سمرات ہیں وہ اسٹرن سوسائیٹی کو ملے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں ملے لیکن یہ جو تیسری لہر چل رہی ہے فیمنزم کی یہ ذرا مختلف ہے اس کا کلیش ذرا ڈیپ ہونے والا ہے یعنی اگر ہم تھوڑی سی ایک دو منٹ کی مجھے بات کرنے کا اگر آپ موقع دیں کہ فیمنس مومنٹ جو ہے وہ ویسے دیکھا جائے تو آخری انیسویں صدی کے اندر انیشل ٹونٹی سنچری میں ہمیں نظر آتی ہے اور اس کا پہلا جو امپیکٹ ہے وہ ہے لیگل چینج کا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں میں ووٹ وغیرہ کی پرمیشن ان کو مل جاتی ہے جو کہ اس سے پہلے نہیں تھی اور اس کے سمرات آپ کیا بھی ملتے ہیں آپ کیا بھی وزیراعظم بینظیر بھٹو بنتی ہیں اور سپیکر کے اندر خاتون آتی ہیں اور ایون میجر جنرل شاہدہ ملک آپ کو یاد ہے وہ فوج میں ایک بڑی پوزیشن پر آتی ہیں یا ابھی بھی اپوزیشن کی لیڈر خاتون ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے اور پھر ساری جنرل عوام ان کو ایک ووٹ دینے کا حق مل جاتا ہے ایک سیاسی خوت بن جاتی ہے یہ سمرات آپ کو ملے نا بیسویں صدی کے شروع میں پھر اس کے آدھ ہم دیکھتے ہیں ایک آل لہر آتی ہے نینٹین فٹی اور سکسٹی کے دوران یہ بھی ویسٹ میں آتی ہے اور اس دوران دیکھتے ہیں کہ پروفیشنل ایک چینج آتا ہے ایک ڈومیسٹک چینج آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سب وہ سیکچول ہریسمنٹ کے مسائل ہیں یا ڈومیسٹک جو رائٹس کے مسائل ہیں یا ایڈوکیشن کے مسائل ہیں یا پھر جو جوبز ہیں یا پھر ویجس کے مسائل ہیں یعنی جو تمام مردوں اور عورتوں کی ایکویلیٹی ہونی چاہیے اس کے سمرات پھر آپ کو بھی ملتے ہیں یعنی کسی حد تک پاکستانی سوسائیٹی کو اور جنرل مسلم سوسائیٹیز کو انڈونیشیا ہے یا اور سوسائیٹیز ملیشیا ہے یا کسی حد تک میڈل اسٹرن سوسائیٹیز کے اندر آپ کو ملتے ہیں تو آپ کو اس کے سمرات ملتے ہیں اب یہ جو تیسری وائبریشن ہے جو چند سالوں سے آئی ہے یہ ذرا ہے مشکل والی کیونکہ اس کے اندر آپ براہ رہا سوشل نورمز کو ان سوشل نورمز کو اٹیک کر رہے ہیں جہاں تک آپ سٹیپ بائی سٹیپ مغرب سوسائیٹی میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کو پوری طرح سے ایکومیڈیٹ کیا ہے لیکن ہماریاں وہ موومنٹس ویسے نہیں آئی ہیں اب ہمارا پرابلم کیا ہے ہم ٹرائبل سسٹم کو ابھی تک فالو کر رہے ہیں ہم ابھی تک ایک مخصوص ہمارا جو ایک خبائلی انداز فکر ہے وہ تو ہی اس کے علاوہ فیڈلیس سوسائیٹی بھی ہے ہماری تو ہم ابھی تک ان نورمز میں الجھے ہوئے ہیں اور پھر اس کے علاوہ ایک ہماری سائکولوجی بھی ڈیولپ ہو چکی ہے جو کہ یہاں پر بھی تھی ڈیولپ لیکن اس کے اندر گریجوالی کرش آیا ہے تو وہ جو ہے وہ اس ہیریٹیج کو دسٹوائے کر رہے ہیں ایم ایم سوری اٹیک کر رہے ہیں جس سے وہ جو ایک مین کی جو مسکولین ایمیج ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں فر اگر اگر ایک عورت نارے پر لکھتی ہے کہ اب میں ایسے بیٹھوں گی پسند ہے تو اب یہ کیا کر رہا ہے یہ ان کے ہریٹیج کو اتنا پرابلم نہیں کر رہا ہے یہ ان کے تھوٹ پروسس کو اتنا پرابلم نہیں کر رہا ہے کیونکہ دیکھ ہم بائی سٹیپ بٹ ہماری طرف کیا ہے ہم ابھی تک اسی سوسائیٹی میں ہم چاہتے ہیں کہ عورت سمٹ کر ہی بیٹھے ہم چاہتے ہیں اور یہ ہماری ویلیوز کا حصہ ہے تو وہ جو نارے ہیں وہ الٹا نقصان پہنچا رہے ہیں آپ کے اگلے سٹیپ کے لئے آپ کے اگلے سٹیپ کے لئے آپ کے ایک سوشل چینج کے لئے تو اس میں ایک مخصوص منٹیلیٹی جو کہ ہماری مخصوص نہیں ہے جنرلائز بڑی منٹیلیٹی ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ میرا جسم میرا ایسے ہی کچھ نہ رہا ہے نا میری مرضی اب یہ چو چیز ہے نا یہ براہ راست مین کا جو مسکولین ایمیج ہے جو فیمنزم کے علاوہ سردیوں سے اس کے اندر ڈیولپ ہوا ہوا ہے جس کو ایک ریلیجیس ایسپیکٹ نے بھی ڈیولپ کیا وہ سارے کو ڈیولیش کر رہا ہے یا اٹیک کر رہا ہے یا براہ راست سامنا کے کھڑا ہو رہا ہے اس سے آپ کی ان جنرل چانسز جو ہیں آپ کے خراب ہو جائیں گے چونکہ اب یہ عورت ازادی مارچ کا ذکر آئی گیا ہے تو اسی سے کنڈکٹیڈ میں پھر چونکہ ہمارا اصل موضوع تو میڈیا ہی ہے جی 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 تو میں پھر دوبارہ اسی اس کے حوالے سے میڈیا ہی طرف آیا ہاں بلکہ مارچیز ہیں چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں جو کہ مل کے ایک بڑے گروپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور یکسا طور پر سب ہی اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر کچھ ایسے چہرے آ جاتی ہیں اس سائٹ سے بھی اور اس سائٹ سے بھی جو میری ذاتی نظر میں تو قطعی طور پر دونوں سائٹ کو رپیزن نہیں کرتے لیکن چونکہ میڈیا کو اپنی ریٹنگ بھی بڑھانی ہے تو وہ پھر ایسے کریکٹرز کو بھی سامنے لے کر کے آتے ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے میرا اشارہ کس طرف ہے کہ جو میڈیا کے اوپر آکے گرنم گلوچ اور لڑائی اور یہ وہ سب کچھ کرتے ہیں اور اسے لوگوں کو ایک تماشاں بھی مل جاتا ہے اور میڈیا کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے لیکن یہاں پہ سوال پھر یہی پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا یہ دونوں جو طبقات ہیں ان کی نمائنگی کیا یہی لوگ کر رہے ہیں یا اصل لوگ جو ہیں وہ پسی پردہ ہیں اب تک آپ نے خود ہی اشارہ کر دیا بہت ہی میں کہوں گا کہ ذہانت سے اصل میں اس میں میڈیا کرپشن آپ نام لے سکتے ہیں نہیں اس میں میڈیا کرپشن کا رول ہے اس میں میڈیا دیکھیں ہر ادارہ کرپٹ ہوتا ہے اب تو سرٹین لیول انفورچنٹلی ہمارا ادارہ میڈیا کا کرپٹ ہے وجہ اس کی اس میں کسی حد تک کیپٹلسٹ ایک فکر ہے اس کی ویڈیسی بھی کیونکہ بہترحال ہمیں اپنے سیٹیوشن کو چلانا ہے تو وہ یہ طریقے اختیار کرتے ہیں چاہے وہ صاحب ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا خمر الدین صاحب جن کے خلیل رحمار جو کہ ایک رائٹر ہیں اور شاعر ہیں تو اب سوال ہی بتا ہوتا ہے کیا وہ صاحب اپنی سیل بڑھا رہے ہیں اس طرح سے اپنے نگیٹیو ایٹیچیوٹ سے اپنے لئے اٹینشن کیریٹ کر رہے ہیں یا پھر یہ کہ کچھ اسی طرح سے میڈیا نے ان کی ساتھ کچھ کانٹیکٹ کیا ہوئے کہ آپ نے اسی طرح کی جملے بولنے ہیں اور ہمیں اس طرح سے پیسہ کمانا ہے کیونکہ ریٹنگ بڑھے گی تو بہرحال تو وہ ایک یلو جنرلزم والی بات ہے اور بالکل ایسی کچھ خواتین بھی مگر تو بی آنسٹ ان تمام باتوں کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ وہ بہت ہی نقصاندے ہیں اگر ان چیزوں کو ہی ہم سامنے رکھیں اور یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ کیا یہی لوگ ہیں جو لیٹ کر رہے ہیں آئی ڈاؤٹ کہ یہ لوگ لیٹ کر رہے ہیں یہ موومنٹ جو ہے یہ اس پہ ایک نقطہ نظر اور ہے جو میں کہوں گا ضرور کہ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کبھی کبھی کہ کوئی بھی موومنٹ جب فلوسفیکل موومنٹ سے ٹرائبل موومنٹ بن جاتی ہے میں جانبوچ کے لفظ ٹرائبل استعمال کر رہا ہوں کیونکہ موومنٹ بھی ٹرائبل ہو جاتی ہے موومنٹ بھی اسٹیشلائز ہو جاتی ہے اور جب موومنٹ اسٹیشلائز ہو جاتی ہے تو پھر رائٹ پر بات کم ہوتی ہے اسٹیشن کی اپنی ریزرویشن کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو ریسٹور کرنے میں زیادہ لگ جاتی ہے وہ اپنی ایمپلائیمنٹ دیکھنا شروع کر دیتی ہے تو انفرچنیٹلی اور میبی فیمنیزم کی موومنٹ بھی اس ڈریکشن میں جا رہی ہے کہ وہ ایک فلسفیکل موومنٹ کے بجائے ایک ہیمن رائٹ کی موومنٹ کے بجائے وہ ایک انسٹیشلائز ہو کر مردوں کے اگیسٹ ایک پورا پورا ادارہ بن کے سامنے آجائے تو اس میں ایک نقصان کے چانسز ہیں خود عورتوں کے حقوق کے نقصان چانسز ہیں کیونکہ وہ ایک الگ طرح کی چیز سامنے آئے گی اچھا بلند گفتو تو آپ سے چل رہی ہے لیکن مجھے یہ بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ اس وقت بریک کا ٹائم ہو گیا ہے تو ایک محصصہ بریک کے بعد ہم اپنی گفتو جائے رکھیں تو ناظرین ایک محصصی بریک محصصہ بریک محصصہ بریک نیا مرکز گوادر گوادر کا باعتماد ادارہ نیو ویجن گروپ آپ کو دے مستقبل کی قیمتی سرمایہ کاری کا سنہیری موقع امریک اور کینیڈا میں رہتے ہوئے سرمایہ کاری اور بھی آسان گوادر ماسٹر پلین کی اہم اور قیمتی لوکیشن گوادر کی مرکزی شہرہ اور زیرو پائنٹ پر واقعہ ساحل سمندر سے قریب ترین سو دو سو تین سو گز کے رہائشی تجارتی پلات ایک اکڑ دو اکڑ کے انڈسٹریل پلات نہایت مناسب قیمت اور مہانہ آسانک ساتھ میں ابھی اپنے پلات بک کروائیں مزید معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں موسیقی 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 جبسانگتا.com موسیقی 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 کے لگے چیئے ہاتے ہیں اور فرمیر کی سب سے بائتمان اور فرمیر کی سب سے بائتمان اور فاشتاستz air travel services پچیس سال کا تجربہ لئے لاortex آداد affordable travel deals کے ساتھ ایکسی сердس ان کسٹمر سرومیسز DVR on just one phone call یہ ہے Airrings Travel & Tours for booking call now 1-855-247-9464 or 905-272-2300 Airrings Travel and Tours GTA Real Estate Investments موسیقی اگر آپ کے بھی کار ایک ساٹا ہے تو آپ کے بھی کار کی ضرورت ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیمپون بیش دیوید خامل ہمامل فارب پرزانسی الل pou ہمارے جزاری طرونتو برامطان اور عرم ریزتور کتا پر رؤمان نوز کی بھی کاری ع результور Where we have a wonderful community liaison Anjum Qureshi tua ایک кافر ایک کا accident happened then call me 658 03 01 007 Hello, I'm jazime farhan from CITISCAPE裏 I love to help people in buying or selling their property I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now before becoming a realtor I was in insurance and risk management since 2005 تو ہمارے کا سطحہم دیکھتا ہے کہ میں بہترین کو ایک رہا کیسے جاندید ہے اور میں بہترین جو ملتیا ہے میں بہترین بلنگ دبل میں ہمیں ایک سوالوں کے لئے اور کروں گا بلکہ آپ کی رائے جانا چاہوں گا کہ موڈرنزم لیبرلزم اور سیکلرزم کی پاکستان کی سوسائٹی میں کیا جگہ ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم شاید آئیڈیلی ایک ایسی سوسائٹی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں عمومی طور پر جو مادی ترقی اثر حاضر میں ہوئی ہے یا ذہنی اور فکر کی جو ترقی ہوئی ہے اس کو ہم آنگ کر دیں اپنی اخلاقی قدروں کے ساتھ جو بیسیکلی ہم جو اسلام کے جو وضع کردہ اصول ہیں ان کے ساتھ ہم اس کو جوڑ کے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی سوسائٹی کی گنجائش ہے ہمارے ہم دیکھیں ہمیں رکھر ایسی بات ہے تو پھر جب موڈرنزم اور سیکلرزم اور لیبرلزم کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہمیں ڈیموکریسی کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بنیائی طور پر یہ کونسپٹ تھے جنہوں نے ڈیموکریسی کیریٹ کی یعنی اگر ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا دو تین سو سال پہلے اور ہمیں سوچنا پڑے گا تھومیس ہاپس کے بارے میں جس نے کہا تھا کہ صاحب جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسانی خون سے اور ان تمام بلڈ شیٹ سے اگر آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریلیجن کو گورنمنٹ سے سیپلیٹ کر دیجئے یہ تھیوری تھی ان کی اور پھر بعد میں فرس اور سیکنڈ ورل وار ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ الٹرا نیشنللزم کا کونسپ تھا یا پھر ریلیجن کا ہی کونسپ تھا انہی نازیوں کا جو یہودیوں کے خلاف ان کی پوری مومنٹ تھی اس کے بعد دو بڑی جنگیں ہوئی ہیں اور اس میں انسانیت کا سب سے زیادہ خون بھا یعنی تھومیس ہاپس کی بات صحیح تھی جو اصل میں اشارہ تھا ڈیموکریسی کی طرف تو لبرالزم اور سیکنللزم کو ہم کس طرح سے پینٹ کر رہے ہیں اپنی سوسائیٹی میں پہلے ہمیں کلیر کر لینا چاہیے کہ لبرال کا مطلب کیا ہے لبرال کا مطلب لبرٹی ہے آزادی ہے ہیمن رائٹس کی ایکویلٹی ہے یا ہماری جو مورڈنزم ہے بدقسمتیز ہم اسے کہتے تھے ہیں یہ فہاشی ہے یہ ننگاپن ہے اصل میں یہ فہاشی اور ننگاپن نہیں ہے یہ اصل میں ایک جدید سائنس کی طرف ایک جدید ذہن کی طرف اشارہ ہے مورڈنزم اور سیکنللزم کا مطلب سیمپل ہے کہ صاحب گورنمنٹ کو جو تھومیس ہاپس نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کے اندر ریلیجیس لاوز شامل نہیں کریں اس کو اسٹیٹ سے الگ رکھیں اسٹیٹ کے ساتھ جب کبھی بھی آپ مسجد کو یا موسک یا چرچ کو ملا دیں گے تو اسے پرابلم ہوگی کیونکہ اسٹیٹ کے اندر بہت سارے ریلیجیس ریسیس کے لوگ پائے جاتے ہیں تو اس طرح سے سیگریگیشن ڈیولپ ہوتی ہے اس طرح سے پھر ایک دوسری کے حقوق ضبط ہوتے ہیں تو یہ ایک بات ہے کہ آپ پھر یوں کریں ڈیموکریسی کو ہی نکال دیجئے اگر ہم اس سے اور سچی بات یہ کہ یہی لیبرلزم اور یہ مورڈنزم تھا جس کی وجہ سے ہی بعد میں امریکن اور فرنچ انخلابات آئے اور اس کے بعد پورا کا پورا ایک ویسٹرن چینج حظر آیا اور اس کے بعد کرسچینٹی کے اندر ایک بڑا چینج آیا اور ہم نے دیکھا کہ سب کتھولک کرسچینٹی سے ہم پروٹسٹنٹ کی طرف آئے اور ایک شکل ڈیولپ ہوئی اور خود کرسچینٹی بھی مورڈنائز ہوئی سائنٹیفک اصولوں پر آئی تو یہ اگر سارا چینج ہم نہیں چاہتے ہیں اگر ہمارا ارادہ ایسا ہے کہ ہمیں نہیں ہمیں اسی طرح چلنا ہے جیسا کہ ایک ایٹیچوٹ ہے ہمارا ٹرائبل سسٹم کا تو موسٹ ویلکم آپ آئیے مگر پھر اس کے بعد خیال رہے کہ ہمیں جو چیز ملے گی بدلے میں پھر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ محمد زیولک صاحب کا وہ دور جو آیا تھا یاد ہے آپ کو سیونٹی سیون سے لے کے ایٹی سکس میں آپ کو شریعت لاؤ انہوں نے نافذ کیے تھے تو لیٹس ایکسپٹ اٹ پھر کیوں نہیں ہم چلے جائیں ان تمام باتوں کے اوپر کہ اگر کسی عورت کے ساتھ سیکچول ریپ ہوتا ہے تو اس کو چار شہادتیں چاہیے اور چونکہ مذہب میں ایک عورت کی شہادت عادی ہے تو اس کو آٹھ شہادتیں چاہیے آٹھ اس کو ویٹنسس چاہیے تاکہ وہ پروف کرے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اگر وہ آدمی جس جو ریپ اس نے ایکسپٹ نہیں کیا ٹھیک ہے پھر آپ آگے چلے جائیے اور آگے جا کر دیکھ لیجئے کہ بہت ساری چیزیں جو شریعہ لاؤ کے اندر آپ کو فرق کی شکل میں نظر آ جاتی ہیں فر ایکزمپل آجائیے پھر خصاص حدیت کے لاؤ کے اوپر یعنی یہ وہی لاؤ ہے جو کہتا ہے کہ صاحب اگر فرض کریں کہ ایک ٹرائب کا آدمی اور عورت دونوں مر جائیں تو بدلے میں پچاس ہزار آپ ایک آدمی کے دے رہے ہیں تو اس عورت کے منعے پر آپ پچیس ہزار دے دیں یعنی پچھتر ہزار تو ایک عورت کا وزن آدھا ہے یا پھر آپ ملکیت کے یا اس تمام جو کانسپٹ ہمیں مل رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ صاحب مذہب میں ہماری ایکویلیٹی ہے مگر شریعہ لاؤ کو آپ کے مذہب سے ہی کسی ایکسٹریکٹ کی شکل میں نکالا ہے تو وہاں پر آپ پھر آپ پروپٹی کے رائٹس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ برابر ہوئے لیکن ایسا نہیں ہے اگر ایک آدمی کی بیٹی ہے خالی تو اس کی جو جائداد ہے وہ اس کے ہاف ملے گی بیٹے کو فل ملے گی اور بیٹی کو ہاف ملے گی یا اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو ون سکس ملیں گے اور اگر وائف ہے تو اس کو ون ایٹھ ملے گا یا تو آپ ان تمام ٹرائبل لاؤس میں مانتا ہوں کہ وہ سب ٹھیک ہے میں اس پر انکار بھی نہیں کرتا کیونکہ میں بھی مسلمان ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس سے پہلے اس سے زیادہ ظلم ہوتا تھا لیکن آج ویسا ظلم نہیں ہو رہا ہے تو کونسٹیوشن میں چینج لیا ہے کونسٹیوشن میں آپ چینج نہیں لاسکتے کونسٹیوشن میں چینج نہیں لاسکتے اسی لیے آپ کیاں وہ تیرہ سال کی بچی جو تھی اس کو سو کوروں کی سزا ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا 1983 کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اندھی بچی تھی اس کو دس کوروں کی سزا دی تھی محمد زیولق صاحب نے اس لیے کہ وہ گھر میں کام کرتی اس کو مجھے تو اچھی طرح یاد ہے تو پھر ٹھیک ہے صاحب آپ دی این ایک کو تو آج تک آپ نے اپرووڈ نہیں کیا کہ اس کو ایز ای ویٹنیس ایکسپٹ کرنے اب کہیں جا کر تو آپ کی علماء کانفرنس بیٹھی ہے انہوں نے کہا کہ آنر کلنگ جو ہے وہ ناجائز ہے اب تک تو ٹرائب کے اندر ایک وہ تھا اب آپ کہیں کہ صاحب یہ اسلامیس تو نہیں ہیں لاؤز بھائی اسلامی ٹرائبلز اور سارے کے سارے جو آپ کے فیڈل لاؤز ہیں وہ ایک دوسری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپس میں انہوں نے سوسائیٹی کو نیچے سے پکڑاوا ہے اچھی طرح سے بالکل اس کی روٹس کو تو یا تو آپ بالکل انکار کر دی جائیں اور ورنہ پھر آپ کیا کیجئے اس کو رکھنے کے خاطر ایک پولیٹیکل ایجنڈی کے خاطر آپ الزامات لگائیے کہ اوہ سو کال لیبرلز اوہ لیبرل فیشنیسٹ اوہ اس خصم کی بات کر دی جائیں ٹھیک ہے that's another way to talk کیونکہ پھر تو وہ ایک پولیٹیکل اسٹرکچر ہے لیکن جب تک آپ اگر آپ پارشل پارشل رہیں گے میں نے شروع میں جب ہم بات کر رہے تھے کہ یا تو آپ بلینکیٹنگ کریے اور نہیں تو پھر پورا کڑوا سچ کہہ دی جائیں اور ایک رخ پر کھڑے ہو جائیے آپ کہہ دی جائیں کہ صاحب ہمیں سعودین سوسائیٹی چاہیے یا ہمیں طالبانی نظام چاہیے اور نہیں تو ہمیں پورا ایک الگ طرح کی جس کو ہم لبرل سوسائیٹی کہتے ہیں وہ چاہیے یہ بیچ میں ہنگ مت ہوئی ہے ورنہ پھر یہی چلتا رہے گا جو پچھلے بہاتر سالوں سے چلتا اچھا واپس ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹوپک کی طرف وہ تھا میڈیا جیسے جیسے یہ ابلاغ سائنسی ترقی کے ساتھ خود بھی ترقی کرتا چلا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابلاغ کے مختلف ذرائع بھی ہمارے سامنے آئے جیسے پرنٹ میڈیا کے بعد الیکٹرونک میڈیا اور اب الیکٹرونک میڈیا کے بعد بھی ایک اور جی چیز ہمارے سامنے کھڑی ہے وہ ہے سوشل میڈیا جیسے میں فیس بک کی ایکزامپل دوں یا وٹس ایپ کی ایکزامپل دوں تو یہ بھی گویا ایک پیرلل ایک میڈیا شروع ہو گیا ہے الیکٹرونک میڈیا کے ساتھ ساتھ صحیح بات اور کافیت تک خبریں اور اس طرح کے کلپس وغیرہ اس کے اوپر بھی ڈالے جا رہے ہیں لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے آپ جو چیز چاہیں اس کے اوپر پوست کر دیں اب یہ دیکھنے والے کے اوپر ہے پڑھنے والے کے اوپر ہے کہ وہ کس حد تک اس کے اوپر بلیف کرتا ہے تو آپ یہ ایک بہت ہی تیز افتار ذریعہ بھی ہے ایک قبر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پھیلانے میں اب آپ یہ بتائیے کہ اس کے اثرات ہماری ذہن و فکر کے اوپر کس حد تک پڑھ رہے ہیں اور کس نویت کے پڑھ رہے ہیں میرا ماننا ہے کہ کسی حد تک یہ بڑا پوزیٹیو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نیگیٹیو ہے لیکن یہ کسی حد تک پوزیٹیو ہے دیکھیں ایک اوپن ڈیالاگ کی ہے شکل وریوی ہے میں مانتا ہوں کہ بہت سی چیزیں طبیعت کو اچھے اچھے نہیں لگتا ہے جب آپ بہت زیادہ سچ لوگ بولتے ہیں لوگ باگ بولتے ہیں سلیک جیسے کہ آپ نے فرمایا کوئی سینسرشپ نہیں ہے کوئی رسٹکشنز نہیں ہے جس کے دل میں جو بولنا ہے بولیں تو ایک لحاظ سے یہ ایک سائیکو تھرپی بھی ہے آپ کی ڈسپلیسمنٹ ہو جاتی ہے کل تک جو غم و غصہ آپ کے اندر تھا آجواب نکال دیتے ہیں اب اس سے کوئی سوشل چینج آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن ایسا میرا ماننا ہے کہ ایک حد تک سوشل چینج بھی اس کی وجہ سے آ رہا ہے یعنی میں جانتا ہوں کہ میرے بہت سے دیکھنے والے دوست اکثر مجھے کال کرتے ہیں ایسی جگہوں سے جمہو کشمیر سے بھی کال آ جاتی ہے ایدھر سے میرے چونو سے میرے کئی دوست کال کرتے رہتے ہیں یا بہت چھوٹی چینجوں سے ایسی جگہوں سے میں چھوٹا نہیں کہنا چاہتا مگر وہاں بہت بڑے بڑے ذہن بیٹھے ہیں وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور ان کا پوائنٹ آف یو بڑا سٹرونگ ہے بڑے مطلب اسے کہتے ہیں کہ ڈیپت ہے وہ دن رات اسٹیڈی کر رہا ہے تو یہ سب چیزیں سوشل میڈیا کے بدالت تو ہیں اب یہ کہ اس سے کنفیشن بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے آف کورس کنفیشن ڈیولپ ہوتا ہے مگر وہی والی بات ہے کہ ہیگل کی فلوسفی تھی ہسٹری کے حوالے سے تھی مگر یہی والی بات کے ساب ایک بیلنس آ کر رکھ جاتا ہے بیٹ میں یعنی اس کو کہتا ہے کہ ایک سنٹیمنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے ایلٹیمیٹلی وہ ایک ایوریج مل جاتا ہے آفٹر سرٹین ٹائم تو وہ ڈیولپ ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کچھ پوزیٹیو اثرات زیادہ ہیں نیگیٹیو لوگ سمجھتے ہیں نیگیٹیو مگر میرا ہے سماننا ہے کہ اس کی پوزیٹیو اثرات زیادہ ہے تو ڈاکٹر بلنگ اکبال بڑی سہر حاصل گفتو آپ سے ہوئی اگرچہ تشنیگی تو اب بھی برکار ہے اور میں آپ سے کچھ اور ٹاپکس کے اوپر رائے لینے چاہ رہا تھا تو میں خیال ہے یہ اس کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں کیونکہ مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ تائیں ہمارا ختم ہو چکا ہے تو آپ کا میں بہت تہہی دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور آئے اسٹوڈیو میں تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام اگلی مرتبہ کسی اور موضوع کے ساتھ ڈاکٹر بلنگ اکبال کے ساتھ حاضر ہوں گے خوشت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ناظر موسیقی